اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی میتھرڈ سے تری ملک کیک اس کو ٹریس لچس کیک بھی کہتے ہیں ٹریس مینز تری لچس مینز ملک یعنی کہ تین طرح کے ملک اس کیک میں یوز ہوں گے تو ہوا کچھ یوں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو میرا دوسرا چینل ہے ہما خان ویلاغز وہاں پہ میں نے دعوت ویلاغ جو ہے اپلوڈ کیا تو اس میں جو ڈیزرڈ تھا وہ یہ تھا ٹری ملک کیک تو پھر یہ کہ بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے ریکویسٹ تھی کہ پلیز یہ کیک آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے یہ کیک بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہی اچھی کراؤڈ پلیزر ریسپی ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ہے میرے پاس روم ٹیمپریچر پہ سوفٹ ہوا باوہ انسالٹڈ بٹر اور یہ وزن میں ہے ایک سو پچاس گرام تو اس کو آپ نے پہلے تھوڑا سا اس طرح سے بیٹ کر لینا ہے اب سیم ہی وزن میں ایک سو پچاس گرام میں نے ایڈ کی ہے چینی اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہا ہوں ون ٹی سپون کے جتنا ونیلہ ایسنس تو یہ تینوں چیزیں ایڈ کر کے اب آپ نے اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے یہاں تک کہ یہ کلر میں بالکل لائٹ ہو جائے گا اور یہ مکسچر کافی فلفی اور آپ کو مطلب کانٹوٹی میں بھی ڈبل نظر آئے گا آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں پہ ہینڈ وسکی یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس بیٹر ہو تو آپ بیٹر ہی یوز کر لیں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکسچر جو ہے وہ کلر میں کتنا لائٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گی 2 ایکس دونوں ہی ایکس جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پر ہیں تو بس ون بائی ون ایگ ایڈ کرتے جانا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ساتھی ساتھ مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیک جو ہے وہ پرفیکٹ بیک ہو فلفی بنے تو اس کی لئے ضروری ہے کہ آپ انگریڈنٹس کو روم ٹیمپریچر پر لیں اور دیکھیں یہی وہ چھوٹی چھوٹی بیکنگ کی ٹپس ہوتی ہیں جن کو اگر فالو کر لیا جائے تو اینڈ پروڈکٹ بہت اچھا ملتا ہے اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ایک چتھائی کپ کے جتنا ملک اور یہاں پہ اب میں آپ کو اپنی بھی ایک مسٹیک بتاتی ہوں کہ میں نے کولڈ ملک ایڈ کر دیا جس کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ اب بیٹھر میں یہ مکس ہونے میں مشکل ہو رہی تھی بٹ یہ تو ایک بہت ہی مائنر سی مسٹیک تھی اس کو کورپ کیا جا سکتا ہے تو آپ روم ٹیمپریچر پر ہی جو ملک ہو وہی ایڈ کی جائے گا اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک سو پچاس گرام کے جتنا مہدہ اور ون ٹی سپون بھر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاورڈر ڈونٹ وری یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو گرام میں بتا ہی ہیں چینی مکھن مہدہ یہ سب میں آپ کو کپس یا ٹیبل سپون میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی بس اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں تک کہ یہ بیٹھر بلکل سمود ہو جائے تو یہاں پہ میں آج یوز کر رہی ہوں گلاس کی بیکنگ ڈش یہ ہے آٹھ بائی آٹھ انچ کی تو کم سے کم آپ نے آٹھ بائی آٹھ یا ایون آٹھ بائی نو انچ کا پین آپ نے یوز کرنا ہے فر دس سپیسیفک ریسپی تو بس کیک کے بیٹھر کو آپ نے اس طرح سے پورا پین میں آٹھ کرنا ہے اور پھر اس کو ایونلی آپ نے جتنا ہو سکے اس کو پھیلا لینا ہے اور اچھی طرح دو تین بار ٹیپ کریں تاکہ ائر ببلز ریموو ہو جائیں اور اب اس کو بیک کرتے ہیں پوٹ کو میں نے پہلی پندرہ منٹ میڈیم ہیٹ پر پری ہیٹ کی آبا ہے تو بس اب کیک کا پین اس میں رکھنا ہے کور کر کے سٹریٹ اس کو پچاس سے ساٹھ منٹ یعنی ایک گھنٹہ تک بھی لگ سکتا ہے کیونکہ یہ گلاس کا پین ہے تو آپ یہ کے دسپوزیبل پین بھی ایونلی کر سکتے ہیں تو بس اب اس کو ڈھک کے اتنا بیک کرنا ہے کہ یہ بلکل پرفیکٹ ڈن ہو جائے اور جو ٹوٹ پک ہم انسرٹ کریں تو بلکل کلین ہے تین طرح کے ملک اس کیک کو بنانے کے لیے یوز ہوں گے تو یہ جو وائٹ والا ہے یہ ریگلر ملک ہے اس کے ساتھ ہی رکھاوا ہے ایوپریٹڈ ملک اور آخر میں یہ جو تھک ہے یلو یلو یہ ہے سویٹنڈ کنڈنسڈ ملک تو یہاں پہ یہ چلا گیا ایک کپ ریگلر ملک اور ساتھ ہی یہ ہے ایوپریٹڈ ملک یہ میں نے ایڈ کیا ہے تین چوتھ ہائی کپ اور ہاف کپ سے تھوڑا اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں سویٹنڈ کنڈنسڈ ملک تو چونکہ یہ مطلب چھوٹے سائز کا کیک بنایا ہے تو اس حساب سے یہ میجرمنٹ ملکل پرفیکٹ ہے لیکن اگر آپ تھوڑا زیادہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو کونٹیٹی آپ بڑھا لیجے گا تو یہاں پہ بہت اچھا کیک جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے اور بیسکلی یہ بٹر کیک ہے یہ ایسے بھی کھانے میں بہت مزیک ہے تو بس اس کو دس پندرہ منٹ تھنڈا کرتے ہیں اور پھر نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتے ہوں تو یہاں پہ دس پندرہ منٹ میں نے کیک کو تھنڈا کیا اور دیکھیں جیسے جیسے یہ کیک تھنڈا ہوگا اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے اور پھر ایک کانٹے کی مدد سے آپ نے پورے کیک میں اس طرح سے ہولز کر لینا ہے تو جو تھری ملک کا مکسچر ہے اس کو اس کے اوپر پور کرنے سے پہلے آپ نے دوبارہ اچھی طرح مکس کرنا ہے اور پھر پورے مکسچر کو آپ دو عصوں میں پور کر دیجئے اچھا ایک اور اہم چیز جو کہ پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی تو ایک نائف لے کے جب کیک بیک ہو جائے تو آپ نے اس طرح چاروں طرف اس کو چلا لینا ہے یہ بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سائیڈز پر بھی اگر تھوڑا بہت کیک چپکا ہو تو ملک جو ہے وہ صحیح سے ابزورب نہیں ہوتا تو وہ آپ نے ضرور کر لینا ہے تو یہ باقی کا بھی پورا ملک مکسچر میں نے کیک پر پور کر دی اور اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تس پندرہ منٹ کے لیے تو یہاں پہ اتنی دیر ہم تیار کر لیں گے اس کی بہت ایزی فراسٹنگ اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ون کپ وپنگ کریم اور یہ وہی کریم ہے جو کیک بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے میں بار بار اسی لیے بتا دیتی ہوں تاکہ کسی کو کنفیوزن نہ ہو اور ساتھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے فور ٹیبل سپون کی جتنی پاورڈ شگر اور بس اب آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے میں یہاں پہ سٹینڈ مکسر یوز کر رہی ہوں آپ جو دوسرا بیٹر ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سٹینڈ مکسر کا یہی فائدہ ہے ایک تو ہاتھ نہیں تھکتا اتنی دیرہ آپ کوئی اور کام نمٹا سکتے ہیں جو انڈلس ہمارے کام ہوتے ہیں اور ویسے ایک بات ہے بیکنگ جس دن ہوتی ہے تو کچن میں چیزیں وہ کافی بکھر جاتی ہیں چیز تو اچھی بن جاتی ہے لیکن کچن میں بہت میں ایسا جاتا ہے تو خیر دو تین منٹ میں یہاں پہ ویپٹ فروسٹنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی اور میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوں پائپنگ بیگ میں یہاں پہ ٹپ جو ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں ویلٹن کی ون ایم سٹار ٹپ تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ سمپل جو فروسٹنگ ہے وہ اپلائے کیجئے اس پہ سجاوٹ کر لیں آپ اس پہ فریش فروٹس آڈ کر سکتے ہیں سپیشلی سٹرابریز بیریز وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر لیکن یہ کہ میں یہاں پہ ایک بہت ہی سمپل سا زگ زگ مینر میں یہ ڈیزائن جو ہے وہ بس اب میں اس کو لاسٹ گارنش کر رہی ہوں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ انسٹنٹلی یہ وائبرنٹ کلر اس میں ایڈ کرنے سے اس کی لکی چینج ہو جائے گی تو یہ کرش کیا اب اپستہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ اب یہ ہیں ارگینک روز پیٹلز یعنی کہ گھلاب کی پتیاں یہ ایڈیبل ہیں مطلب ان کو کھایا جا سکتا ہے اور کچھ میں نے یہاں پہ ارگینک روز برڈز ایڈ کر دیا ہے تو بس اب اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے چار پانچ گھنٹے کی لئے تاکہ یہ اچھا سیٹ ہو جائے ایز یوزل کوئی چار پانچ گھنٹے نہیں گزرے ویسے بھی یہاں پہ بہت لیٹ نائٹ ہو چکی ہے میں بہت ڈائیٹ بھی ہو چکی ہوں یہ شوٹ بہت بہت ڈائیم کنزیومنگ تھا تو کہہ لیں باموشکل میں نے ایک گھنٹائی اس کو رکھا ہے فریج میں یہ بہت اچھا سیٹ تو نہیں ہوگا لیکن آپ لوگ پلیز اس کو اٹلیس چار پانچ گھنٹے ضرور فریج میں رکھے گا یا پھر اگر اوور نائٹ رکھ دیں گے تو وہ تو بیسٹ ہے تاکہ جو تین طرح کے ملک ہم نے ایڈ کیا ہے وہ اچھی طرح پورے جو کےک کا سپنج ہے اس میں سوک ہو جائے اور ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو یہاں پہ ایک سلائس میں نکال رہی ہوں آپ کے سامنے اور یہ تھوڑا سا مجھ سے ٹوڑ گیا ہے پر کوئی بات نہیں اپنی جگہ برقرار ہے ہے نا کتنا خوبصورت دیکھنے میں بھی لیکن یہ کھانے میں بھی بہت مزے گئے اس کا ایک ایک بائٹ جواب لیں گے تو یہ لٹرلی آپ کے موہ میں کھل جائے گا یہ ایک ایک بہت لائٹ بنتا ہے بہت سافٹ بنتا ہے تو ابھی یہ آپ کے سامنے میں ٹرائے بھی کر رہی ہوں اور جب آپ نے بھی اس کو ٹرائے کرنا ہے اور پہلی بائٹ لینی ہے تو آپ نے بے اختیار کہنا ہے بس اب پلیز آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور بہت کرنا ہے اور جو میرا دوسرا چینل ہے وہاں بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب میں ایوری آلٹرنیٹ ڈے وہاں پہ بھی ویلوگز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دیکھیں موسیقی